نمشکار گورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں پوجہ ورما آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر چھے لاکھ پچاس ہزار کی کھورابار تھانا چھیٹر کے قسمہ ہی جنگل میں ویپاری سے کار سواروں نے کیلوٹ ایس پی سی جی نے کہا مقدمہ درج کر سی سی ٹی وی کے آدھار پر کی جا رہی ہے چھاند بن جلد ہوگا گھٹنا کا خلاصہ چھٹ تیوہار کو شانتی پورک ایوم سوہار پون سمپنی کرانے کے لیے زلادھیکاری کرشنا کرونیش اور ایس پی ڈاکٹر گورب گروہر نے ادھیکاریوں سنگ چھٹ گھاٹوں کا کیا نیرکشن کا آس تھا کہ مہا پر وچھٹ کو شردھالو اپنا دھیان رکھتے ہوئے ہر سو لاز کے ساتھ منائے 26 اکٹوور کو گرام جانگی پار میں یوک کی ہتیا کے آروپ میں وانچتیک ابھیوک تاوی شیخ کمار نشات کو خوراوار تھانی کے پولیس نے کیا گرفتار اسپی سٹی نے کیا کھلاسہ ٹیپو میں بیٹھ کر محلاؤں کی گلے سے چین و پرسے سے پیسوں کی چوری کرنے والے دو شاتی ربیوکتاؤں کو 12 گھنٹے کے اندر کین تھانی کے پولیس نے کیا گرفتار ایک سونک کی چین و 11,000 روپے نگت کیا برامت اسپی سٹی نے دی جانکاری اسپی کرائیم اندو پرباسنگ کی ادھیکستہ میں اسپی پیو اور ای ایچ ٹی ایو کی ماسک سمیکشہ ایوام سمن میں بیٹھے کوئی سمپن نے دیئے گے اوشک دشانے دیش اسٹوڈنٹ پولیس کی ایڈیٹ کے سمبند میں اسپی ٹرافک ڈاکٹر مہین ٹرپال سنگھ کی ادھیکستہ میں بیٹھے کوئی سمپن نے کہا پولیس اسٹوڈنٹ کیسے بہتر سٹیزن بنے اس کی سب ہی سب انسپیکٹر کو دی گئی جانکاری چھٹ مہا پروے کے مدی نظر مہانگر کی گھاچوں کی نگر نگم دورت صفائی کا کار اب انتیم دور میں نگر آئیت ویناس سنگھ نے کیا نرکشن کہا شرد دالوں کی سرکشہ کے اپکتہ انتظام ورتی محلاؤں کو نہیں ہوگی کسی پرکار کی دکت مہانگر میں 46 گھاٹوں پر منایا جائے گا چھٹ کا مہا پروے سب ہی گھاٹوں پر پولیس پی اے سی اے سی آر اف کی لگائی گئی ہے ڈیوٹی کیمروں سے کی جائے گی نگرانی پانی میں بیریکیٹنگ کے اندر ہی منائے چھٹ کا پروے ایس پی سیٹی نے لوگوں سے کی اپیر چھٹ مہا پروے کو دیکھتے ہوئے مہانگر میں ٹریفک کا کیا گیا ڈائیورجن 30 اور 31 اکٹوبر کو کئی روٹوں پر گاڑیاں رہیں گی پرتیبندیت ایس پی ٹریفک ڈوکٹر مہینڈ رپال سنگھ نے کہا ہے ایمبولنس سویر تیاتری واہن واہنے ایم ایجنسی واہنوں پر نہیں ہوگا کوئی پرتیبند اور رابتی ندھی میں بھی نوک اینڈ کی ترجپر نگر نگم کے دورہ جلد شروع کیا جائے گا بوٹنگ لوگ پچاس روپے میں موٹر بورٹ واہ سو روپے میں سپیڈ بورٹ کا لے سکیں گے آنند ایک پرائیوٹ فرم کے پروپرائیٹر نے تھی جانکاری اب خبریں وستار سے جلے کی ایک خورابار تھانا چھے ٹرکیک اس میں ہی جنگل میں کار سواروں نے ویپاری سے چھ لاکھ پچاس جار کی لوٹ کی تھی جس کے سمبند میں ایس پی سیٹی کرشکمار وشنوئی نے بتائے کہ شکروبار کو خورابار تھانا چھے ٹرکے وہی گھٹنا کی سوشنا ملنے پر ڈی آئی جی روینڈ گارڈ ایس ایس پی ڈاکٹر گارف گروہ اور سہیت میرے دورہ گھٹنا سلکان ایرکشن کیا گیا اور پوری جانکاری کی گئی تو اس ویکتی دورہ بتایا گیا کہ وہ ویکتی ہاجی پور سے چھ لاکھ پچاس جار روپے لے کر کینٹ ریلوی سٹیشن پر اترا تھا اس کے بعد وہ ایک انجان کار میں بیٹھا نے پیسہ دینے کی بعد سے انکار کر دیا لیکن اس کے بعد پولیس گھٹنا کی ہر پہلوے سے جاج کر رہی ہے کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اور ویکتی جس سفید کار میں بیٹھا تھا اس راستے کی سبھی سفید کاروں کی سی سی ٹی وی کو چیک کیا جارہا ہے تحریر کی آدھار پر کھورابار تھانے میں مقدمہ پنجکرت کیا گیا ہے اس گھٹنا میں جو بھی ابھیوکت پایا جائے گا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہیں وی ایس پی سی ٹی کرشن کمار وشنوئی نے کہا جنبت گورکپور کے تھانہ کھورابار انترکت کل ایک ویکتی رمہ کانت گپتہ دوارہ ایک تحریر دی گئی کہ اس ویکتی کے ساتھ پراتہ میں سات بج کے بیس منٹ پہ چھہ لاک پچاس جار روپے کی لوٹ ہوئی ہے گھٹنا کا پوری تحقیقات کرنے کے لئے ڈی آئی جی مہدے ایس اس میں مہدے ایم سویم موقع پر پہنچے ایوہم پوری جانکاری کی گئی اس وقتی دوارہ بتایا گیا کہ وہ ہاجی پور بیہار سے چھہ لاک پچاس جار روپے کا پیمنٹ لے کے ہاجی پور سے ٹرین پر کینٹ ریلو ایسٹیسن پہ اترا تھا اس کے بعد وہ ایک انجان کار میں بیٹھا اور کار والے نے اس سے ہون چھینا اور اس کی سیم نکال کے فینک دی ہم اس کے بعد میں اسے پیسے چھین کے اس کو وہاں سے چلے گئے تھے ہاجی پور میں جس سویپاری سے پیسے لائے جانا بتا رہا ہے اس سویپاری دوارہ بلکل منا کر دیا گیا ہے کہ میں نے اس پرکار کا کوئی پیسہ نہیں دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود پولیس گھٹنا کو دونوں پہلوں سے جانچ کر رہی ہے کہ اب پیسے آئے ہیں تو کہاں سے آئے ہیں تاکہ اس کی ستیتہ پتا چلے ہم اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے بھی جن گاڑیوں میں بیٹھ کے جا سکتا ہے اس طرح کی سفید جتنی بھی کارے ہیں اس سے میں نکلی ہے سی سی ٹی وی ایم بی ٹی ایس کے آدار پر جو بھی اپیوکت اس گھٹنا میں ہوں گے ان سبھی کے خلاف پرباوی کاروائی کی جائے گی تینکیو چھٹیوہار کو شانتی پورک ایم سوہات پون سمپنی کرانے کے لیے زلادکاری کشنا کرونیش اور سس پی ڈاکٹر گوراو گروار واسٹی مجسٹریٹ انجینی کمار سنگھ کے دوارہ رابطی تٹ استحت گرو گورک ناس شری رام گھات کا نرکشن کیا گیا تتہہ سبھی ادھکاریوں ایم کرمچاریوں کو کانون مویسطہ بنائے رکھنے کے لیے جس کے سمبند میں زلادکاری کشنا کرونیش نے بتایا کہ جنپلت میں جہاں جہاں چھٹ پرو کا ایوجین ہونا ہے انہیں جگہوں پر لگتار بھرمنکر نرکشن کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ لوگوں کو جاگرک بھی کیا جا رہا ہے کہ ندی کا پانی تھوڑا کم ہوا ہے پر پانی میں زیادہ اندھر تک نہ جائیں گرامیڑی چھٹروں میں گرام پنچائت تدھکاری کے دوارہ صاف صفائی کروایا جا رہا ہے اور نگر پنچائت میں نگر پنچائتوں کے دوارہ تتھا نگر نگم میں نگر نگم کے دوارہ گھٹوں کا صفائی کرائے جا رہا ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ چھٹ آستھا کا تیوہار ہے لوگ اپنا دھیان رکھتے ہوئے ہر سو اللہز کے ساتھ اس پرو کو منائے اور بچوں کو آتسباجی سے دور رکھے تتھا بھیر بھار والے علاقے میں آتسباجی نہ کرے اور جن گھاٹوں پر پارکنگ کی ویوستہ کی گئی ہے وہی پر اپنے واہن کھڑا کرے وہی ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروہر نے بتائے کہ جنپت کے سبھی دھانا چھیٹوں میں پرشاسنیک اور پولیس دوارہ سبھی گھاٹوں کا لگتار نرکشن کیا جا رہا ہے سبھی گھاٹوں پر شدھالوں کے لیے سرکشہ ویوستہ پورو روپ سے کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ویسیس روپ سے سبھی گھاٹوں پر مہلا پولس کرمی کی جوچی لگائے گئی ہے گروہرکشنات گھاٹ کی سرکشہ ایوام آوگمن کو سگم بنانے کے لیے ایس پی کرائیم اندو پربھاس سنگ کو پربھاری بنائے گیا ہے اس کے اترکت سی سی ٹی وی کیمرے ایوام ڈرون کیمرے سے نگرانی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جنپد میں اسثانی پولس کے ساتھ پی ایسی بھی اپلپ بھے تتھا اس کے ساتھ مہلا پولس کرمیوں کی جوچی سبھی گھاٹوں پر لگائے گئی ہے تتھا مہلا پولس ادھکاریوں کے بھی سبھی گھاٹوں کی سرکشہ کے ذمہ داری دی گئی ہے اس اوثر پر سٹی مجسٹریٹ انجنی کمار سنگھ نگر آئیت ویناس سنگھ اپر نگر آئیت سنجے سکلا سیوک اوتوالی رتنیشور سنگھ تھانا راج گھاٹ ورس اپنیرک شک سنجے گپتہ ٹی پی نگر چاکی پرباری کون اور گورو سنگھ سہیت نگر نگم کی انہ دکاری اونکرم چھاری موجود رہے اس سبمند میں گورپور نے اس سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروار ایو امزلا دکاری کرو نیش نے کہا موسیقی 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 گیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے ابھیوکت کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولس ٹیم میں خوربہ تھانا پربھاری کلیان سنگھ ساگر ایسو جی پربھاری منیش شیادو ہیڈ کانسٹیبل بریجیس سنگھ کانسٹیبل اجے پٹیل محلہ کانسٹیبل ممتاج بیگم شامل رہیں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پیسٹی ٹیکر شکمار وشنوئی نے کہا بات کرتے ہوئے موسیقی تب جو عمرے تک ہیں ان کے دوارا اے اوم اس کے کچونے ساتھیوں دوارا ابھی تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ان کی مارپیٹ ہوئی تھی اسی مارپیٹ کا بدلہ لینے کے لیے اب بعد میں عوشیق نے اپنے انہ ساتھیوں جو کی چھے کی سنکھیاں میں ہیں ان کو بتایا کہ اس کا بدلہ لینا ہے تو انہوں نے پھر اسی بدلے کی رنجس سے چاکو سے اس وقتی کو شراب کی دکان کے باہر چاکو سے گو دیا اور اس کی وہیں پہنی موقع پر ملتی ہوگی جس کو اسپتال لے جائے گیا لیکن بطور سکت کیا گیا تھا ابھی تک پولیس کی گرفت میں ایک وقتی ہیں اور باقی سبھی وانشت ہیں ابھی تک پوچھتات میں سامنے آیا ہے کہ جو عالا قتل ہے جو چاکو ہے اس کو انہوں نے وہیں پہ ہی دوڑتے وقت فینک دیا تھا انہیں ابھیقتوں کی جب گرفتاری ہوگی تب عالا قتل کو برامت کرنے کا پریاش کیا جائے گا گھٹنا کی مکھے وجہ جو جب ابھیشیک کے ساتھ میں انیشیلی جب مارپیٹ یا پھر جو گالی گلوز ان کا ہوا تھا اسی گالی گلوز کا بدلہ لینے کی بھاونا سے ہی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ اس بات کا بھی بھی بدلہ لینہ ہے تو ابھیشیک وہاں سے نکل گیا تھا لیکن باقی سبھی لوگ ان لوگوں نے مل کر اس وقتی کا چاکو گھوپ کیوز کے حتیہ کرتی تھا کین تھانی کی پولیس نے دو شاتی ربیوکتاؤں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمند میں ایس پی سیٹی کرشن کمار وشنوئی نے بتائے کہ مقبیت کی سوشنہ پر دو شاتی ربیوکتاؤں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان نشاء پتنی روشن نیوازنی صدوہ پار تھانہ بڑھا گنچن پدگورکپور دوسری منجو پتنی سنجے نیوازنی صدوہ پار تھانہ بڑھا گنچن پدگورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس سے لوٹ کی ایک پیلی دھاتو کی چین وہ ایک گیارہ ہزار روپے نکت برامت کیا گیا ہے ایس پی سیٹی نے بتائے کہ انتیس اکچوبر کو آٹو سے نوسر سے ایون ہاسپیٹل مہدیپور اپنی لڑکی کو دیکھنے جا رہی تھی تب ہی بیتی ہاتھا میں چار عورتیں آٹو میں بیٹھیں دو عورتوں دوارہ آویدیکہ کا پیر دبا کرتا تھا انہی دو عورتوں دوارہ وادنی مقدمہ کے گلے کی سونے کی چین چھین لینے کے سمبند میں تھانہ کینچ پر مقدمہ پنچکرت کرائے گیا جس کو دیکھتے ہوئے دو ابھیقتہ کو گرفتار کیا گیا ہے پوستاش میں گیات ہوا کی دونوں ابھیقتہ ایک ہی گاؤں کی رہنے والی ہیں اور ساتھ میں مل کر چوری و لوٹ کی گھٹنائے کاریت کرتی ہیں یہ سبھی اکثر سونسان سڑکوں پر صبح کے سمیں آٹو میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر جو آٹو میں پہلے سے بیٹھا رہتا ہے ان کی آبوسنوں کو چوری کر لیتی ہیں پھر آٹو سے اتر کر بھاگ جاتی ہیں اسی کرم میں ان دونوں مہلاؤں نے دناغ تین اکٹوبر کو وشوید دیالے چوراہے سے ایک چین چھینی تھی جس گھٹنا کو سوکار کرتے ہوئے دونوں نے بتایا ہے کہ گھٹنا کو کرنے کے لیے ہم دونوں کوڑا گھاٹ تیراہے سے ایک مہلہ کے ساتھ آٹو میں بیٹھ کر آئے تھے اور وشوید دیالے چوراہے پر گھٹنا کاریت کیے تھے جن کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولس چیم میں کینٹھانا پرباری سچی بھوشن رائے بیٹی ہاتھا چوکی پرباری اروند کمار یادو مہلہ اپری رکشک سی وی سرواستو کانسٹیبل راز نارائن دھوریونسی دیپاک اپینری یادو مہلہ کانسٹیبل سیلینری شامل رہے ہیں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سیٹے کرشن کمار وشنوئی نے کہا سیٹے کرشن کمار وشن رائے ہیں سیٹے کرشن کمار وشن رائے ہیں چنپدھ گورکپور میں اپراد ہیں اپرادیوں پر انکش لگانے کانوکرم میں آج تھانا کینٹ دوارہ ایک شاندار سفلتہ حاصل کی ہے جس میں انہوں نے ایک پلوٹے ری مہلاؤں کی گینگ کا پردہ فاس کیا ہے یہ مہیلہیں آٹوں میں بیٹھ کے کسی بھی مہیلہیں سے چھوٹی بات پر اولجتی ہیں اولجنے کے بعد میں اس کی مار پیٹ کر کے اسے چین یا پھر ان کا پرس یا اس طرح کی چیزیں چھین لیتی ہے اس طرح کی ایک گھٹنا انہوں نے تین دس دوزار بائس کو کی تھی ہے ایک گھٹنا انہوں نے آج صبح پراتکال میں آٹھ بجے کے آس پاس انہوں نے گھٹنا کاریت کی اس گھٹنا کے اندر دو مہیلہیں ان کو پکڑا گیا ہے نشا پتنی روشن اور منجو پتنی سنجے یہ بڑھل گنج کی نیوازی ہیں اور دو موقت میں تھانا کینٹ پر جو ریجسٹر ہیں 893 بٹے 22 اور 805 بٹا 22 ان دونوں کا سفل انعاملن کیا ہے ان کے پاس سے ایک جو کٹی گئی چین جو انہوں نے آج صبح لوٹی تھی وہ ایوہم جو پورو میں بھی ایک چین لوٹی تھی جو انہوں نے بیچ کے جو اس سے جو پیسہ پرابت ہوا تھا 11,000 روپے وہ بھی پولیس نے برامت کیا ہے یہ مہیلہیں دیکھتی ہیں کہ پہلے سے ہی ایک اوٹو میں بیٹھی رہتی ہیں اوٹو ٹریول کرتا ہے اور امپورٹنٹ فور ایگزامپل 69 سے کوئی مہیلہ چل کے کڑا گھاٹ تک آتی ہے تو اسی بیچ میں لمبی دوری میں باتوں میں اول جا کے یا پاؤں دبا کے یا کسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی بات پر کسی گھٹنا بھی انیشیٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد میں پھر اسے لڑائی پہ اتر ہوتار ہوا جاتی ہیں اس طرح کی لوگوں سے بچنا چاہیے سہر میں جتنے بھی اوٹو چل رہے ہیں یہ مکھیت ہے اوٹو میں بیٹھ کر ہی اکیلی مہیلہوں کے ساتھ اس طرح کی گھٹنایں کاریت کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی گینگ کے پردہ فاس سے اس طرح کی گھٹناوں پر سہر میں انکش لگے گا بڑھل گنج کی رہنے والی ہیں اور سہر میں اس طرح کی گھٹنایں کاریت کرتے ہیں جس کے سمبند میں ایس پی گھرام اندو پردہ سنگ نے بتایا کہ مہیلہ ایوام بالسرکش سنگچن اتر پردیس لکھناو دوارہ جاری ایس او پی ماننی اچھ نیالے الہاباد دوارہ پاک سو ایکٹ کے سمبند میں جاری آدیشوں کے انپانن انسندھان ایوام ابھیو جن سی ڈبلو سی سیلچر ہوم بال کلیان پولیس ادھکاری ویویشک کے سمکش آ رہی سمسیا ایک یدھ نسے کے ویرود ابھیان بالشم اور بھکشاوریتی کی روک تھام کشور نیائے ادھینیم 2015 میں ہوئے نوین تم سنسو دھن پاک سو ایکٹ کے مقدمے پنچ کرتے سمیں اور بیل نوٹس پرابت پر کاریوائی اور بالکلیان ادھکاری کے کرتاویے اور دشا نیردیش کا پالن آدھی کے سمبند میں وشتار پوروک چرچہ کی گئے اس اوثر پر کشور نیائے بورڈ کے سدسٹی ویسیسگی بالسلورکشن پوروہ ورطمان بالکلیان سمیتے کے ادھیاکش ابھی یوجن ادھکاری کاراگار ویبھاگ نیائے ویبھاگ چکستہ ویبھاگ شم ویبھاگ سکشہ ویبھاگ یونسیف چائن لائن تھانوں کے اے اچ ٹی و سبھی تھانوں کے بالکلیان پولیس ادھکاری موجود رہے اس سمبند میں گورپورنی اس سے بات کرتے ہوئے اس پی قرائم اندو پرباز سنگھ نے کہا سمبند میں گورپورنی اس سے بات کرتے ہیں وہ ہمیں گورپورنی اس سے بات کرتے ہیں وہ رہے کہ ہم لوگوں نے کیا کہایا ہے کہنا نہیں چلیے ہم لوگوں نے سیدہ لے اچھا دیو رہا ہے آپ سے اچھا دیو رہا ہے نہیں ہے یہ ایس جو کی کوڈنیشن میٹنگ یہاں پہ آئیوٹ کی گئی ہے جس میں سبھی دپارٹمنٹس کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ان سے سماندھی جو سمسیائیں ہوتی ہیں اس پہ چرچا گئی آتی ہے اور ان کو ایڈرس بھی کیا جاتا ہے اس پہ آج بھکشا برکتی کے سماندھ میں بازاشرم کے سماندھ میں اور ایک عبیان جو چلا ہے جس میں بچوں کو نشے سے دور رکھنے کا بھیان ہے وہ اس کے سماندھ میں چرچا ہوئی ہے سبھی دپارٹمنٹس اس میں مل کے کام کر رہے ہیں اور اس میں اچھا ریزل دے رہے ہیں ساتھ ہی جو CWC اورگنزیشن ہے ہمارا اس سے سماندھی جو سمسیائیں ہیں اس پہ بھی چرچا کی گئی ہے اور بیویشکو کو جو ہائی کورٹ کے نردیش ہیں پاکس کو ایک سماندھ میں چرچا کی گئی پاکس کو ایک سماندھ میں چرچا کی گئی اور جو ہائی کورٹ کے نردیش ہیں اس کا کمپلائنس کرنے کے نردیش دیا ہے پاکس کو ایک سماندھ میں چرچا کی گئی ہے کہ آپ کو سماندھ میں چرچا کی گئی ہے پاکس کو ایک سماندھ میں چرچا کی گئی ہے امیالکھ نے بیوہر قیمشور کی طرح . مستفیقی ہی. ایک اللہ عنہے ہیں ! ل concerned ہے ! تھے لئے کے مرین کو تظ plasma Notyeongchang نہیں کروزیں گے ہیں وہاں ہے۔ موسیقی 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 آج جنپاد گورکپر میں سٹوڈینٹ پولیس کائیڈک پروگرام کی میٹنگ آہود کی گئی میک تو میٹنگ میں سب ہی تھانے سے آئے ہو اپنی چھ گڑوں کے لیے کس پرکار سے سٹوڈینٹس کو پولیس کی کارپرنالی کے بارے میں بیدیالوں میں جا جا کر عباد کرائیں ان کے لیے ٹرافک رولز کے بارے میں بتائیں پولیس کے جو ایسوسییٹڈ ورک ہیں جیسے کی کھوئے ہوئے بچوں کو ملانا نراثت بچے یا بھید مانگنے والے بچے یا جو انات بچے ہیں ان کے لیے کس طرح ان کے بارے میں جانکاری کار ان کے گھر تک اتھوہ آگا نراثت ہیں تو ان کے لیے چائل کیا انسٹیٹوشن میں یا اولڈ ایج انسٹیٹوشن میں ان کے لیے پہنچانا تتھا پولیس جو ان سوشل کاروائی کرتی ہے جیسے کی یہ فیملی کاؤنسلنگ کی کاروائی ہوئی یا جنتہ کو فیسیلٹیٹ کرنے کی مہارک نسک والی کلناڑکاری کارپدیوں کے بارے میں اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیسے وہ ایک بہتر سٹیٹیجن بنے لا آگائیڈنگ سٹیٹیجن بنے اس کے بارے میں سب انسٹیکٹرز کے لیے جانکاری دی گئی تتھا انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ سوائم یادایت نیموں کا پالن کریں تتھا یادایت نیموں کا جو لوگ لنگن کرتے ہیں پہلے ان کو شمجھائیں اور بتائیں ان کی کاؤنسلنگ کریں کہ یادایت کا کیا نیم ہے جب وہ لوگ جان جائیں گے تو اپنے آپ سے سرچت یادایت کے نیموں کا پالن کریں گے اس سے یہاں کی بیوستہ اور اچھی بنے گی اب وقت چلا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک پہ جانے سے پہلے ایک نظر سرکیوں پر چھے لاکھ پچاس ہزار کی کھورابار تھانا چھٹ کے کس میں ہی جنگل میں ویپاری سے کار سواروں نے کیلو ٹیسپی سیڈی نے کہا مقدمہ درج کر سیسی ٹی وی کے آدھار پر کی جا رہی ہے چھاند بین جلد ہوگا گھٹنا کا خلاصہ چھٹیوہار کو شانتی پورک ایوم سوہار پون سمپنی کرانے کے لیے زلادھیکاری کرشنا کرونیش اور سسپی ڈاکٹر گورف گروہر نے ادھیکاریوں سنگت چھٹ گھاٹوں کا کیا نیرکشن کا آس تھا کہ مہا پر چھٹ کو شردھالو اپنا دھیان رکھتے ہوئے ہر سوڑ لاس کے ساتھ منائے چھبیس اکٹوور کو گرام جانگی پار میں یوک کی ہتیا کی آروپ میں وانچتیک ابھی اکتاوی شیخ کمار نشات کو خوراوار تھانی کے پولیس نے کیا گرفتار اسپی سٹی نے کیا کھلاسہ ٹیپو میں بیٹھ کر محلاؤں کی گلے سے چین و پرسے سے پیسوں کی چوری کرنے والے دو شاتی ربیوکتاؤں کو 12 گھنٹے کے اندر کین تھانی کے پولیس نے کیا گرفتار ایک سونک کی چین و 11,000 روپے نگت کیا برامت اسپی سٹی نے دی جانکاری اسپی کرائیم اندو پرباسٹنگ کی ادھیکستہ میں اسپیو اور اے ایچ ٹیو کی ماسک سمیکشہ ایوام سمن میں بیٹھے کوئی سمپن نے دیئے گے اوشک دشانے دیش اسٹوڈنٹ پولیس کی ایڈیٹ کے سمبند میں اسپی ٹرافک ڈاکٹر مہین ٹرپال سنگھ کی ادھیکستہ میں بیٹھے کوئی سمپن نے کہا پولیس اسٹوڈنٹ کیسے بہتر سٹیزن بنے اس کی سب ہی سب انسپیکٹر کو دی گئی جانکاری چھٹ مہا پروے کے مدی نظر مہا نگر کی گھاچوں کی نگر نگم دورد سفائی کا کار اب انتیم دور میں نگر آئیت ویناس سنگھ نے کیا نرکشن کہا شرد دالوں کی سرکشہ کی اپکتہ انتظام ورتی محلاؤں کو نہیں ہوگی کسی پرکار کی دکت مہا نگر میں 46 گھاٹوں پر منایا جائے گا چھٹکا مہا پروے سب ہی گھاٹوں پر پولیس پی اے سی ایس ڈی آر ایف کی لگائی گئی ہے ڈیوٹی کیمروں سے کی جائے گی نگرانی پانی میں بیریکیٹنگ کے اندر ہی منائے چھٹکا پروے ایس پی سٹی نے لوگوں سے کی اپیر چھٹ مہا پروے کو دیکھتے ہوئے مہا نگر میں ٹریفک کا کیا گیا ڈائیورجن 30 اور 31 اکٹوبر کو کئی روٹوں پر گاڑیاں رہیں گی پرتیبندیت ایس پی ٹریفک ڈوکٹر مہین ڈرپال سنگھ نے کہا ہے ایمبولنس سویر ثیاتری واہن واہنے ایم ایجنسی واہنوں پر نہیں ہوگا کوئی پرتیبند اور رابتی ندی میں بھی نوک این کی ترجپن نگر نگم کے دورہ جلد شروع کیا جائے گا بوٹنگ لوگ پچاس روپے میں موٹر بوٹ واہ سو روپے میں سپیڈ بوٹ کا لے سکیں گے آنند ایک پرائیوٹ فرم کے پروپرائیٹر نے تھی جانکاری بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے چھٹ ماہ پرو کو دیکھتے ہوئے مہانگر کے گھاٹوں پر نگر نگم دورہ صفائی کا کارے انتیم دور میں چل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ رابتی تر تستیت گورکنات گھاٹ اور رام گھاٹ پر صفائی کا کارے زورو پر چل رہا ہے باڑ کے آنے سے ندی کے پانی کے بہاہوں کے ساتھ مٹی گھاٹ کے اوپر چلا گیا تھا شد دھالوں کو گھاٹ پر کسی پرکار کے دکت نہ ہو اس کے لئے نگر نگم دورہ ٹریکٹر جے سی بی تتہہہ مزدورو دورہ مٹی ہٹائے گیا اور صاف صفائی کروائے گیا رتی مہلاوں کو پانی میں جانے سے کسی پرکار کے پریشانی نہ ہو اس کے لئے نگر نگم دورہ بیریکیٹنگ بھی کیا گیا ہے تتہہہ مکھے دوار پر سواغت دوار بھی بنایا گیا ہے جس کے سمبت میں نگر آئکتہ ویناس سنگھ نے بتایا کہ نگر نگم کے ادھیکاریوں کے ساتھ رابطی ندی میں سٹیمر کے مادہم سے پانی میں جا کر گروہ گورکشنات گھاٹ اوام شریرام گھاٹ پر شد دھالوں کی سرکشہ کے لئے بیریکیٹنگ اوام گھاٹوں کی صاف صفائی اور سجاوٹ کا ندرکشن کر کرمیوں کو تتکال کاریوں کو پورا کرنے کا نردیش دیا تتہہ گھاٹوں پر لائٹ کی پوری ویوستہ کرانے کے لئے ساتھ ساتھ لائٹ اور رنگ ورنگے کپڑوں سے گھاٹوں کو سجایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ کی ویوستہ کی گئی ہے اس سمبت میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آئیت عویناس سنگھ نے کہا موسیقی 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 تیاریوں کا جائجہ لے رہے ہیں اور ابھی ہم لوگوں نے یہاں پر اسٹیمر سے اور جل پولیس کے مادیم سے پورا جو ہمارے تین گھاٹ یہاں پر ہیں رام گھاٹ راج گھاٹ اور پورکشنات گھاٹ اس پر چل رہی تیاریوں کا پورا جائجہ لیا ہے اور اس ادھار پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو تیاریاں ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں کہیں کسی پرکار کے کوئی کمی نہیں ہے اس بار خاص یہ ماننی مکمتری جیو کہ کل کی جو بیٹھک میں آج کی بیٹھک میں جو دیسانی ردیس دیئے گئے ہیں پوری پردیس بار کے لوگوں کو کچھٹ کے پر وہ کو بہت بھاوٹی بھاویتہ کے ساتھ اور اُسسا کے ساتھ منایا جا رہا ہے کوئی بھی اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے اُسی کے مدن نجر ہم لوگوں نے ماننی مکمتری جی کے دورہ دیئے گئے دیسانی ردیسوں کے کرم میں کوئی بھی کور کثر باقی نہیں رکھئے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے گھومبد ہیں ان کو سندر جو رنگ برنگی جھال رہے ہیں لائٹ کی جھال رہے ہیں ان سے سجایا گیا ہے جو رنگین کپڑے ہیں نارنگی پیلا آدھی اس سے ان کو سجایا گیا ہے چاروں طرف جو ہے پانی کے اندر بیریکیڈنگ کی گئی ہے اس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس بیریکیڈنگ سے آپ کو آگے نہیں جانا ہے سوکشتہ کو لے کر پلس اس کو سب سے جو مہکمون بات ہے کہ یہ جو ہمارا یہ جیرو ویسٹ ایونٹ ہے اس میں آپ کہیں دیکھیں گے کہیں آپ کو پنی نہیں ملے گی کہیں کوئی گندگی نہیں ملے گی اور یہ بات کا خاص طور جگہ جہاں پرچار بھی کر رہے ہیں جیرو ویسٹ کے بارے میں کہ جیرو ویسٹ ایونٹ ہے کہیں پر بھی آپ کوڑا ایدہ ادھر نہ فکیں اس کے ساتھ ہم نے ڈسٹ بین لگوائے ہوئے ہیں کئی جگہوں پر ڈسٹ بین رکھے گئے ہیں ساتھ ہی جو ہے لوگوں کو سنچاری روک کے بارے میں ڈینگو کے بارے میں آدھی بتانے کے لیے ہم لوگوں نے جگہ 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 جو ہے ہورڈنگز لگائے ہوئے ہیں جس میں کی ڈینگو کے سمبت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس سب کے بارے میں بھی پوری جانکاری دی گئی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار کا جو یہ چھٹ کا پرو ہے ایتیہاسی پرو ہوگا اور بہت بڑی سنکھیاں میں لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنی اپنی ویدی بنا رہے ہیں نشتی طرف سے یہ جو پرو ہے تیس اور ایک تیس کو پوری بھاویتہ کے ساتھ سمپن ہوگا نگر نکہم کی تیاریاں پرون روپ سے مکمل ہو چکی ہیں گھاٹ کی ہمارے چھے پکے گھاٹ ہیں اور لگ بک ڈیڑھ سو کے قریب ڈیڑھ سو سے اوپر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جگہاں جگہاں ہم نے کرتن پوکھرے بنائی ہوئے ہیں اور ان سب کو ملا کے کہہ سکتے ہیں کہ لگ بک تین سے ساڑھے تین ہزار کے بیچ میں ہمارے جو کمچاری ہیں جو صفائی کمچاری اس کے علاوہ نگر نکہم کے ٹاپ ٹو بارٹم جتنے آدھیکاری کمچاری سب کی ڈیوٹی چونکہ یہ چھٹ پر گورپور میں بہت ہی بھویتہ اور اللہ ست منایا جاتا ہے اور جگہاں جگہاں بہت بڑی سنگیم ایک ایک وارڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تین چار جگہوں پر کسیم پوکھرے بنائے گئے ہیں تو اس برزار سے ڈیڑھ سو پونے دو سو کے بیچ میں جو ہمارے پوکھرے ہیں ان میں پانی بھروانا وہاں لائٹ لگوانا وہاں پر سوکشتہ کا سبھی تیاری کرنا تو یہ سبھی چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سبھی تیاریاں پوری ہو گئی ہیں اور ہم نے کنٹرول روم بھی بنا رکھا ہے اور سبھی ادھکاری جو لگائے گئے کہیں سے بھی کسی پرکار کی کوئی سوچنا یا کوئی کمی کی بات آ رہی ہے تدکال اس کو دور کرایا جا رہا ہے ایس پی سیٹی کرشن کبار وشنوئی نے چھٹ پر کی تیاریوں پر کہا کہ بھارت میں چھٹوکہ پر ہرشو اللہز کے ساتھ منایا جاتا ہے جنپد میں چھٹ پر کو سکشل سمپن کرانے کے لیے پولیس دوارہ پوری تیاریاں کی گئی ہیں اس کے علاوہ چھٹ گھاٹ پر کیو آرٹی کی پولیس وین کیمرے پی اے سی ایس ڈی آر ایف سہید پولیس بل کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جو کی تیوہار کو سکشل سمپن کروائیں گے انہوں نے ناغریکوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ندی میں پانی کے اندر نہ جائیں کیونکہ ندی میں پانی بہت ہے اس لیے بیریکیٹنگ کے اندر نہ جائیں اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سیٹی کرشن کمار وشنوئی نے کہا بھارت بھر میں ویسو بھر میں چھٹ کا پارو ارسولات سے منایا جا رہا ہے جنپد گورکپور میں بھی چھٹ کے پارو کی پولیس نے اچھی طریقے استیاریاں کی ہے جس میں ٹوٹل چھالیس گھاٹ جو ہے جنپد گورکپور سہر میں چنہیت کیے گئے ہیں جہاں پہ پولیس ورہ ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے اس میں رام گھاٹ راج گھاٹ رام گھر تال مانصر اور مندیر گرو گورکنات مندیر اس طرح کی تمام جو مہتوپون استل ہیں ان سبھی پہ پولیس ورہ مہیلاؤں کی اسپیسل ڈوٹیاں اس کے ساتھ ساتھ کیوارٹیز کیمرے ایوام پی ایسی ایس ڈی آر ایف فلیڈ پولیس اس طریقے کی تمام ایجنسیاں لگا کے تیوہار کو سکر سمپن کرانے کے نتصن دیئے گئے ہیں سر باہر کا پانے بھی لگو جتنے بھی لوگ ہیں جو چھٹ پر کو منانے کے لیے شام کے سمیں ایوام اس کے اگلے دن بھور میں تین بجے چار بجے سوریہ کو ارگ دینے کے لیے جائیں گے ان سے یہی انورد ہے کہ پانی کے اندر گہرائی تک نہ جائیں پانی کا بہاو بہت تیج ہے گھاگرا ندی رابتی ندی سبھی ندیاں اپنے افان پر ہیں اس لیے جنپک پولیس ایوام نگر نگم دوارا جو نردھارت بیریکیڈنگ ہے وہیں تک رہیں اس سے آگے نہ جائیں چھٹ پر کو دیکھتے ہوئے مہانگر میں ٹرافک ڈائی ورزن کیا گیا ہے تیس اور اکٹیس اکٹوبر کو شہر کے کئی روٹوں پر گاڑیاں پرتبندیت رہیں گی جبکہ کئی روٹوں پر ڈائی ورزن لاغو رہے گا جس کے سمند میں اس بی ٹرافک مہنپال سنگھ نے بتایا کہ تیس اکٹوبر دو پہر دو بجے سے اکٹیس اکٹوبر دس بجے تک ڈائی ورزن لاغو رہے گا جو دورگا باڑی علی نگر بکشی پور جگنو تیراہا ٹی پی نگر رابتی ندی پل کی اور چار پہیاں ایوان تین پہیاں واہن پرتبندیت رہیں گے وہیں گوش کمپنی سے نخاص کی اور جائیں گے چرلال چوک تیراہا سے گھنٹا گھر نارمل ٹیکسی سٹینڈ سے پانڈے ہتا گھنٹا گھر کی اور جائیں گے ہمائی پور ریلوے اور بریش سے گنگیس چورہا علی نگر بکشی پور گھنٹا گھر کی اور جائیں گے اگر سین تیراہا سے بکشی پور ویجے چوک علی نگر چرلال چوک کی اور جائیں گے خونی پور سے بکشی پور کی اور گھاسی کٹرا مردہ پور سے بکشی پور کی اور جائیں گے لالڈگی سے گیتا پریس ریتی چوک کی اور جائیں گے پھلمنڈی سے راج گھاٹ پول کی اور جائیں گے جٹا شنکر سے علی نگر کی اور اور جامہ مسجد سے شاہ معروف کی اور جائیں گے وہیں لکھنو سنکبیر نگر کی طرف سے سنولی دیوریا کشی نگر جانے والے واہن نو سار سے باغہ گاڑا رام نگر کر جہاں ہو کر جائیں گے وارارسی آزمگڑ مو کی طرف سے سنولی دیوریا کشی نگر جانے والے واہن نو سار سے کالی سر کی طرف سے جائیں گے دیوریا سے گورکپور ہو کر سنولی دیوریہ کشی نگر جانے والے بھاری واہن رام نگر کر جہاں سے ہوتے ہوئے اپنے گنتب کی اور جائیں گے پھریندہ کی اور سے آنے والے بھاری واہن روڈویز بس برگدوہ سے ڈائیورزن کیا جائے گا ریلوے بس اسٹیشن سے گورکنات مندر کی اور سے آنے والے روڈویز بس سے وشفیدیالے چورہ پادری بزار ہوتے ہوئے اپنے گنتب کی اور جائیں گے نو سڑ چورہے سے ٹی پی نگر آنے والے واہن باغا گھاڑا کالے سر ہوتے ہوئے جائیں گے تثہ چار پہیا واہن کو عوشکتان سا ڈائیورٹ کیا جائے گا امارو جارہ تیرہا سے لکنو اور ورارسی کی اور جانے والی بسیں دیوریہ بائی پاس رام نگر کر جہاں ہوتے ہوئے اپنے گنتب کی اور جائیں گے تثہ ایمبولنس تیر ثیاتری واہن و ان ایمرجنسی واہنوں کو روکا نہیں جائے گا اس سامنے میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرافک ڈاکٹر مہن پال سنگھ نے کہا پوروانچل میں اور بیہار میں ہمارا گورکپور یہ پرموک بیاباریک بانجیک کینر ہے پوروانچل چیتر کا چھٹ پوروہ چھٹ پوجہ تیوہار یہاں بڑی دھومدان سے منائے جاتا ہے کافی بھیرزار گھاٹوں پر ہوتی ہے آج دینے کے لیے مہلائیں پوروش سرک ڈھالو بانجیک اقتیت ہوتے ہیں اس کے لیے بیاباریک روپ سے شہر میں ٹرافک پولیس کی ڈوٹی لگائی گئی ہے جو کی سبھی کی ساہتہ کے لیے ان کا راستہ بتانے کے لیے مارک درسن کرے گی اور چھٹ پرم کو دیکھتے ہوئے انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈائی ورڈن کیا گیا ہے یہ ڈائی ورڈن پلان ہمارا کل تیس تاریخ کو دو بجے سے شام کو سات بجے تک اور اکتیس تاریخ کو دو بجے سے دس بجے تک کا یہ ڈائی ورڈن ہے اس میں جو لکھناؤں سنتکوی نگر کی طرف سے آنے والے بہان ہیں ان کو نوشر سے بھاگا گاڑا ہوتے ہوئے رام نگر کر جہاں کی طرف جائیں گے بھاری بہان اور بنارس آجنگر ماؤں کی طرف بڑھلگن کی طرف سے آنے والے بہان نوشر سے کالی سر کی طرف ڈائی ورڈ کیے جائیں گے کسی نگر سے گورکپور اتھوہ دیوریہ سے گورکپور آنے والے بہاری بہان جب دین سپور کونی سے ڈائی ورڈ کیے جائیں گے اور غام نگر کر جہاں سے ڈائی ورڈ بھاگا گاڑا کی طرف کیے جائیں گے اسی پکار پھرینڈہ پی پی گنج کی طرف سے اور ریلوے روڈ بیج بس اسٹیشن سے سونہیلی پی پی گنج ادھر کے جو روڈ بیج بسیں اور بھاری بہان ہیں ان کا روٹ بھرگدوہ سے ڈائی ورڈ کیا گیا ہے فرٹیلائیجر، جوگیا، خجانچی چورہا، پاردی بجار، کووہا بھاگ اور مہدی پور ہوتے ہوئے اور جو ادھر سے بسیں جائیں گی وہ بھی اسی راستے سے مہدی پور سے خجانچی چورہا بھرگدوہ ہو کر باپس جائیں گی نوستر چورہا سے ٹی پی نگر آنے والے بہان بھاگا گاڑا کالیشر ہوتے ہوئے اپنے گردب پہ جائیں گے اور امروزالہ ترہا سے لکناؤں اور بنارس جانے والے وہاں دیواریا بھائی پاس سے رام نگر کر جہاں کی طرف ڈائی ورڈ کیے جائیں گے اسی پرکار شہر میں انٹرنل ڈائی ورڈن کیا گیا ہے انٹرنل ڈائی ورڈن میں درگا واری، علی نگر، وکشی پور سے ٹی پی نگر کی طرف جانے والے رابتی ندی پل کی طرف جانے والے سمست چار پہیا اور تین پہیا وہاں گوز کمپنی سے ریتی نکہز جانے والے علہ داؤ پور سے گھنٹا کر جانے والے نورمل ٹیکسی سٹنڈ سے بھرف کھانا پانڈے ہاتھا اور گھنٹا کر کی طرف جانے والے ہیماں پوز اولوے اوبرفیلٹ سے گھنگے چورہہ هلینہ کر جانے والے اگریشن تھرہا سے بکشی پر جانے والے بیجا چوک سے حلینہ کر جانے والے خونی پوز ساہب گھنٹ سے جانے والے گاسی کٹرہ سے بکشی پر جانے والے لالڈگی سے گیتا پریش ریتی چوک روڈ پر اور پھلمنڈی سے راجگاٹ پل کی طرف جٹا شنکر سے علی نگر کی طرف تتہ مدینہ مسجد سے سہا ماروپ کی طرف چار پہیا اور تین پہیا وان پون روپ سے پرتیبندیت کیے گئے ہیں اکتہ پرتیبند جو ہے ایمبولینس اور تیتھیاتی بہانوں اور ایمرجنسی بہانوں پر لاغو نہیں ہوں گے سیس سبھی پرکار کے بہان پرتیبندیت ہیں ہمارا جو نو انٹری کا سمیں ہوتا ہے اس میں پروتن کیا گیا ہے رات کو گیارہ بجے سے تیس تاریک کی رات کو گیارہ بجے سے اکتیس کی رات کو دو بجے تک ماتر تین گھنٹے کے لیے نو انٹری کھولی جائے گی تاکہ سردیالوں کو کسی پکار کی آشبدہ نہ ہو ہم نے سبھی پرموک اس تھان جہاں پر چھت پوجا شمپن ہونی ہے وہاں جانے والے سبھی راستوں پر سبھی چورہوں تراؤں پر ٹرافک پولیس کی ڈیوٹی سبھی سردیالوں کو گائٹ کرنے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لگائی ہے اور اسی کے ساتھ سبھی گھرک پور باسیوں کو چھت پوروار پوجا کی حادک سکھ کام نہ ہیں راپتی ندی میں بھی نوکیان کی طرز پر نگر نگم کے دوارہ جلد ہی بوٹنگ شروع کی جائے گی جس کے سمبند میں نگر نگم کے دوارہ ٹینڈر پانے والے ایک پرائیویٹ فرم کے پروپرائیٹر امن نشاد نے بتایا کہ اب پریٹک و اسثانی لوگ رامگر تال کی طرح جلد ہی راپتی ندی میں بھی بوٹنگ کا آنند اٹھا سکیں گے شکروعار کو نگر آیوکت عویناس سنگھ نے بوٹ کا ٹرائل بھی کر لیا ہے تتھا انہوں نے کہا کہ راپتی ندی کا چلاستر کم ہوتے ہی بوٹنگ کو شروع کر دیا جائے گا ندی میں ایک کلومیٹر کی لمبائی میں سپیڈ بوٹ جائے گی موٹر بوٹ پانسو میٹر کی لمبائی میں جائے گی موٹر بوٹ کی سواری کے لیے پچاس روپے تتھا سپیڈ بوٹ کی سواری کے لیے سو روپے دینے ہوگا اس کے علاوہ پرٹکوں کی سویدھا کے لیے دو ریسکیو بوٹ بھی رکھا جائے گا نگر نگم نے سنچالن کی ذیمہ داری ایک پرائیویٹ فرم کو دی ہے یہاں ڈبل ڈیکر بوٹ چلانے کی یوجنہ بنائی گئی ہے اس کے لیے سو روپے لیا جائیں گے ایک کلومیٹر کی لمبائی میں جیٹ اسکینگ چلانے کے لیے دو سو روپے لیا جائے گا شکارہ بوٹ بھی سنچالید کیا جائے گا جس کا سنچالن گرو گورکنات گھاٹ جیشری رام گھاٹ کے بیچ کیا جائے گا اس سمبن میں گورکپون نیز سے بات کرتے ہوئے پرائیویٹ فرم کے پروپرائیٹر امار نشاد نے کہا سو روپے لیا جائے گا سو روپے لیا سو روپے لیا سو روپے لیا موسیقی 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 موسیقا 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 کیسے بہتر سٹیزن بنے اس کی سب ہی سب انسپیکٹر کو دی گئی جانکاری چھٹ مہا پروے کے مدی نظر مہا نگر کی گھاچوں کی نگر نگم دورت صفائی کا کار اب انتیم دور میں نگر آئیت ویناس سنگھ نے کیا نرکشن کہا شرد دھالو کی سرکشہ کے اپکتہ انتظام ورتی محلاؤں کو نہیں ہوگی کسی پرکار کی دکت مہا نگر میں 46 گھاٹوں پر منایا جائے گا چھٹکا مہا پروے سب ہی گھاٹوں پر پولیس پی اے سی ایس ڈی آر ایف کی لگائی گئی ہے ڈیوٹی کیمرو سے کی جائے گی نگرانی پانی میں بیریکیٹنگ کے اندر ہی منائے چھٹکا پروے ایس پی سیٹی نے لوگوں سے کی اپیل چھٹ مہا پروے کو دیکھتے ہوئے مہا نگر میں ٹریفک کا کیا گیا ڈائیورجن تیس اور تیس اکٹوبر کو کئی روٹوں پر گاڑیاں رہیں گی پرتیبندیت ایس پی ٹریفک ڈوکٹر مہینڈ رپال سنگ نے کہا ایمبولینس سویر تیاتری واہن واہنے ایم ایجنسی واہنوں پر نہیں ہوگا کوئی پرتیبند اور رابتی ندھی میں بھی نوک اینڈ کی ترجپن نگر نگم کے دورہ جلد شروع کیا جائے گا بوٹنگ لوگ پچاس رپے میں موٹر بوٹ و سو رپے میں سپیڈ بوٹ کا لے سکیں گے آنند ایک پرائیوٹ فرم کے پروپرائیٹر نے تھی جانکاری اب مجھے اجازت دیجئے نمشکار